عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر مس شمائلہ طالب اور دی سمارٹ اسکول سرسید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے یہ ہے آپ کی میری آسان اسلامیت برائے جماعت چہر رم اور آج دیکھتے ہیں ہم اس میں کون سے سبق کا کام کریں گے یہ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں سبق زکاة کا مختصر تعرف یہ سبق کا آپ کا نام ہے جو ہم آج اس کا کام کریں گے پہلے آپ نے اس سبق کی ریڈنگ کری تھی جو میں نے کروائی تھی آپ نے دیکھا یہ دیکھئے یہ اس کی خالی جگہ ہیں جو آپ نے کتاب میں ہی اس کو مکمل کری ہیں زکاة عربی زبان کا لفظ ہے زکاة کے لغوی معنی پاک ہونا اور بڑھنا ہے زکاة ادا کرنا بہت بڑی عبادت ہے زکاة معاشرے کے غریب افراد کی زکاة سے معاشرے کے غریب افراد کی مدد ہوتی ہے یہ وہ خالی جگہ ہیں جو آپ کو کلاس میں کروائی تھی اور آپ نے سمام بچوں نے اس کو اپنی کتاب میں ہی مکمل کیا ہے اب آ جاتے ہیں سوالات کے جوابات یہ تمام سوالات ہیں جو آپ کی بک میں لکھے ہوئے اور آئیے ہم ان کو اپنی کوپی میں حل کرتے ہیں بیٹا یہ آپ کے زکاة کے مختصر تعرف کے سوال جواب ہیں آپ اس طرح جماعت کا کام لکھیں گے جس ڈیٹ پر آپ کام کریں گے اس ڈیٹ پر آپ اس کی ڈیٹ لکھیں گے انوان لکھیں گے زکاة کا مختصر تعرف سوال جواب سوال نمبر ایک ہے زکاة ادا کرنا کس پر فرض ہے زکاة ادا کرنا کس پر فرض ہے اس کا جواب ہے اگر کسی شخص کے پاس ساڑھے سات طولے سونا یا ساڑھے باون طولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر مال موجود ہو تو ایسے شخص پر زکاة فرض ہے یعنی کہ جس کسی کے پاس بھی اتنا مال موجود ہو جس کی لاغت ساڑھے سات طولے سونا یا ساڑھے باون طولے چاندی کے برابر ہو یا اس کی قیمت کے قریب مال موجود ہو تو اس پر زکاة فرض ہے سوال نمبر دو ہے قرآن مجید میں زکاة کی ادایگی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے تو اس کا جواب ہے قرآن مجید میں زکاة ادایی کی بڑی تاقید کی گئی ہے یعنی کہ بار بار اس کی تاقید کی گئی ہے جہاں پر قرآن پاک میں نماز کا ذکر آیا ہے وہیں زکاة کا بھی ذکر آیا ہے اور اس کو ادا کرنے کی بہت زیادہ تاقید فرمائی گئی ہے سوال نمبر تین ہے زکاة ادا کرنے کے کوئی سے تین فوائد تحریر جیجئے زکاة ادا کرنے سے زکاة کے تین فوائد تحریر ہیں درجزیل ہے نمبر ایک زکاة ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے یعنی کہ جب ہم زکاة ادا کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالی ہمارا تمام مال جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے نمبر دو مال میں برکت پیدا ہوتی ہے جی ہاں جب ہم زکاة ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس سے ہمارے مال میں جو ہمارا مال ہمارے پاس بچ جاتا ہے اس میں ہمیں برکت دیتا ہے نمبر تین نادار اور غریب افراد کی مدد ہوتی ہے یعنی کہ جب ہم زکاة ادا کرتے ہیں تو معاشرے کے جو نادار اور غریب افراد ہیں ان کی مدد ہوتی ہے آپس میں پیار محبت پیدا ہوتا ہے قدر پیدا ہوتی ہے یہ تین سوال ہیں بیٹا جو آپ نے کرنا ہے کہ زکاة ادا کرنا کس پر فرض ہے ایسے شخص پر جس کے پاس ساڑھے ساتھ تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی موجود ہو یا اس کی قیمت کے برابر مال موجود ہو تو ایسے شخص پر زکاة فرض ہے قرآن مجید میں زکاة اداعی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے قرآن مجید میں زکاة اداعی کی بڑی تاقید کی گئی یعنی کہ بہت زیادہ تاقید فرمائیے کہ اس کو بروقت ادا کیا جائے زکاة ادا کرنے کے کوئی تین فوائد تحریر کیجئے زکاة ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے نادار اور غریب افراد کی مدد ہوتی ہے یہ زکاة کے فوائد ہیں اور یہ تین سوالات ہیں جو درجزیل ہیں اسے آپ اپنی کاپی میں اچھے سے اتاریں گے اس کے بعد بیٹا آپ نے یہ ایک سوال نمبر تین کرنا ہے یہ آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے اسی لئے میں آپ کو اس کو بھیج رہی ہوں اور اس کی پکچر بھی کھیج کے جب آپ کو ہنوک دوں گی تو میں ڈال دوں گی تاکہ آپ یہ کام اپنی کاپی میں اتار لیں درجزیل درست جملوں کے آگے دال اور غلط جملوں کے آگے غین لکھئے ابھی تو آپ نے صرف اس جملوں کے آگے دال اور غین لکھ دینا ہے لیکن آگے چل کے آپ کو درست اور غلط جملے اس طرح لکھنے ہوں گے جو درست جملے ہیں ان کے آگے تو آپ کو دال لکھ دینا ہے لیکن جو غلط جملے ہوں گے ان کو آپ کو صحیح کر کے لکھنا ہوگا یعنی درست جواب بھی اس کا آپ کو غلط جملوں کے نیچے تحریر کرنا ہوگا جب بھی آپ کا پیپر آئے گا جب آپ کا میٹ ٹرم ہوں گے یا فائنل ہوں گے یا جب بھی ہوں گے تو آپ کو پھر اسی طرح دیا جائے گا کہ درست جملوں کے آگے دال اور غلط جملوں کے آگے غین لکھیں نیز جو غلط جملے ہیں ان کو آپ صحیح کر کے لکھیں یعنی جو غلط جملے دیئے گئے ہیں اس کا جو صحیح جواب ہے وہ بھی آپ نے تحریر کرنا ہوگا لیکن ابھی آپ نے صرف یہاں پہ دال اور غین لکھ دینا ہے جیسے نمبر ایک ہے زکاة کے معنی پاک ہونا اور بڑھنا ہے جی ہاں یہ دیکھئے دال لکھا ہوا یہ درست تھے زکاة کے معنی پاک ہونا اور بڑھنا ہے ہم نے سبق میں بھی پڑھا قرآن پاک میں نماز اور زکاة کی تاقید کی گئی ہے جی ہاں یہ بھی درست جملہ ہے قرآن پاک میں نماز اور زکاة دینے کی بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے بار بار زکاة مال کا 5 فیصد حصہ ہے جو ہم نے کتاب میں پڑھا تھا جے دیکھئے غلط ہم نے یہ نہیں پڑھا تھا زکاة مال کا دھائی فیصد حصہ ہے یہ ہے جیسے دیکھیں یہ غلط ہے نا جملہ تو اس کو صحیح کر کے کس طرح لکھیں گے اگر آپ کو لکھنے کے لئے کہا جائے گا تو آپ اسی کا جملہ نیچے صحیح جواب تحریر کر دیں کہ زکاة مال کا دھائی فیصد حصہ ہے ابھی تو آپ نے نہیں لکھنا لیکن میں صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اگر آگے چل کے ہم آپ کو اس طرح کا کام دیں گے تو آپ اس میں کنفیوز نہ ہو ٹھیک ہے بیٹا زکاة ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے جی ہاں یہ درست ہے جب ہم زکاة ادا کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے جو ہم نے کتاب میں بھی پڑھا اپنے سبق میں نمبر چہ پانچ ہے زکاة سے معاشرے میں بدحالی پیدا ہوتی ہے جی نہیں یہ غلط ہے غین لکھاوا اس کے آگے زکاة سے معاشرے میں خوشحالی پیدا ہوتی ہے بدحالی نہیں خوشحالی پیدا ہوتی ہے یہ پانچ جملے دیئے گئے ہیں جو درست اور غلط کے ہیں آپ کو اس میں سے دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے سبق کی بہت اچھے سے ریڈنگ کی ہوگی پڑھی ہوگیا بلند قانی کی ہوگی تو آپ اس کو بہ آسانی کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ یاد رہے گا بغیر اس کے لیکن اگر آپ نے ریڈنگ نہیں کری ہوگی تو آپ کنفیوز ہوں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اس میں کیا کام کروایا گیا ہے یہ دو کام آپ کے بیٹے دیئے گئے ہیں ایک آپ کو یہ سوال جواب کرنا ہے زکاة کے مختصر تعرف کے تین سوال جواب دیئے ہوئے سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنانا ہے ٹائٹل پیج بنانے کے بعد زکاة کا مختصر تعرف کے تینوں سوال آپ نے اتارنے ہیں اور اس کے بعد یہ سوال نمبر تین کرنا ہے جانگے اس کے درج دیل جملوں کو آگے غلط اور غین لکھنا ہے آپ نے پینسل سے کام کرنا ہے اور آپ بلو پینسل سے دال اور غین لکھ سکتے ہیں اگر بلو پینسل نہیں ہے تو بیٹا لے لیجئے گا کوئی اتنی وہ نہیں ہوتی اور آپ کا کام اس سے صاف سترہ ہو جائے گا اچھا اب اپنی ٹیچر کو اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ